موٹر دیز گتی سے بھونتا ہے اس کے بعد میں اس موٹر کو ہم ایک لکھڑی کے ڈبے کے ڈھکن کے اندر فٹ کر دیتے ہیں جس سے کی موٹر کا شافٹ باہر کی اور رہے اور موٹر کے جونوں ٹرمینلز جو ہیں ان کو باہر کی اور نکال دیتے ہیں جس سے کی ہم ان کو ایک بیٹری کے ساتھ میں جوڑ سکیں جیسے ہی آپ بیٹری کو جوڑتے ہیں موٹر کے ساتھ میں موٹر بہت دیز گتی سے بھونتا ہے آپ کو ایک گھر کی آواز سنائیے اس کے بعد میں آپ ایک ٹی بی ٹینس کی گین لیں جو آسانی سے مل جاتی ہے اور موٹر پہ فٹ ہونے والی ایک پولی لے ایک گھرنی لے گھرنی پر آپ سپر گلو لگائیں اور اس کو ٹی ٹی بول کے اوپر چپکا دیں کچھ تیر رکھیں جس سے کی گونچ سوک جائیں اس کے بعد میں گھرنی کو موٹر کے شافٹ میں ٹائٹ فٹ کر دیں یہ ایک کارٹ شیٹ کا بنا چھلہ ہے جو بلکل ڈھیلا ہے گین کے اندر چلا جاتا ہے اب آپ موٹروں کو بیٹر کے ساتھ جھوڑیں گین بہت دیز سے گھومے گی اب اس کو آپ گین کو چھلہ پہنائیں تھوڑی دیر آپ اس کو تھوڑا سا ہول کرنا پڑے گا سہارا دینا پڑے گا اور کچھ دیر کے بعد میں چھلہ سوتا اپنے آپ گھونتا رہے گا جیسے وہ سیٹڈن کر رہی ہو شنی گرہ کا چھلہ ہو اب یہ چھلہ گرتا کیوں نہیں گھونتا کیوں ہے کیونکہ گین اس کو پا رہی ہے یہ گین خود تیز سے اس کو چھوڑتی ہے اور ایک چال دیتی ہے ایک گتی دیتی ہے اسی وجہ سے چھلہ لگاتار گھونتا رہتا ہے اگر آپ اس ڈبے کو پلٹ بھی دیں الٹا کر دیں اس کے بعد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چھلہ نہیں گرتا ہے کیوں ہے نا یہ پلکل روجت پات اس پیوک کو آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کا آند لے سکتے ہیں سکتے ہیں